اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ ٹھکٹا کے دیکھیں یہ ہے ہمارا بیٹ روم یہ بیٹ رکھا ہوا ہے یہ بچے کھیل رہے ہیں شگل ملا کر رہے ہیں مطلب علماری کی جگہ اور یہ ہمارا واش روم ہے مطلب یہ جگہ ہے جو جس کو صرف واش روم کہتے ہیں یہ واش روم کی جگہ ہے یہ پولر بنایا ہے اس میں زمانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں مطلب پولر کی طرح ہے ہر چیز لگی ہوئی ہے ہر چیز کی ایک جگہ ہے ادھر سکون کے ساتھ مطلب امن کے ساتھ اس جگہ پہ مطلب پالر وغیرہ کا سسٹم یہ ایک ہم نے سٹور بنائے ہوئے جس میں فالتو وغیرہ سمان وغیرہ رکھتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں ادھر رکھ جاتی ہیں مطلب اس میں رکھتے ہیں یہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے پھر یہ ہمارا سہن ہے جس میں کچھ صوفے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اس طریقے سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور پھر یہ ہمارا مطلب چیزیں ہر چیز رکھی ہوئی ہیں سہین ہے جس میں ہم نے مطلب گملے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور بڑے تریکی صاحب ہے مطلب یہ جگہ بنائی ویں اس چیز ہوگی نا کہ وہ پڑی این چیز کی ہے یہ چیز کی ہے یہ دیکھیں مطلب چیزیں بنائی ویں اب یہ ہم نے ایک پنجرے بنائے ویں اس میں ایک جگہ بنائی ویں اس میں ہمارے مطلب اسٹریلین توتے وغیرہ کاکٹیل وغیرہ مطلب ان لوگوں کے لئے ایک جگہ بنائی ویں ہم نے اور بڑی دبردست قسم کی جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ کھیلے پینے مطاف انچس وغیرہ کے لیے ایک ہم نے الگ سے جگہ بنائی ہوئی ہے ہر چیز کی جگہ بنائی ہوئی ہے لیکن بس افسوس پتائے کس چیز کا ہوتا ہے سب چیزیں دکھانے کا مقصد پتائے گیا دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز بنا لیتے ہیں گھر کر ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے بیٹروم کی بھی ہوتی ہے واشروم کی بھی ہوتی ہے ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے لیکن افسوس پتہ سے بنا پتائے کس چیز کا ہوتا ہے نماز کی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کو یہی جگہ رکھیں جو نماز کی جگہ ہو ایک ایسی ہمیں ضرور جگہ بنن چاہیے جو صرف وہ صرف نماز کی ہی ہو اللہ تعالیٰ مجی اور ہمیں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین